بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رات آج ہم آپ کو یارہ ربی الاول کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتائیں گے قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا وظیفہ ہے اس آیت کو آپ نے یارہ ربی الاول کے کسی بھی وقت میں پر لینا ہے انشاءاللہ تعالی اس آیت کو پرنے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو تین بڑے انامات سے نوازے گا وہ تین انامات کون سے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت پیدا کر دے گا رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی نمبر دو اللہ تعالی آپ کو ہر قسم کی محتاجی سے ہر قسم کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے گا آپ ساری زندگی کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے نمبر تین اللہ تعالی آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا اور یاد رہے کہ یہ تین انامات اللہ تعالی کی بے انتہا بڑی نعمت ہے پیارے ناظرینوں سامائین بجائے وقت ضائع کرنے کے آئیں آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے ہر بار آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے کھنٹ کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے معزز خواتینوں حضرات یارہ ربیو الاول کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے آپ نے یارہ ربیو الاول نماز مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل بیٹھ کر کر لینا ہے اس وظیفے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے اس وظیفے کو وضو اور بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے اور عورتیں اپنے خاص آیام میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں بہت ہی آسان ترین عمل ہے سور قلم کی آیت نمبر چار وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس آیت کو چھوٹی سی آیت ہے آپ نے اس کو ستر مرتبہ پرنا ہے اول آخر آپ نے درودِ پاک لازمی پرنا ہے اور آپ نے ستر مرتبہ سور قلم کی آیت نمبر چار وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ پرنی ہے اور اللہ کریم سے دعا کرنی ہے بہت ہی مجرب ترین عمل ہے آپ اس عمل کو یارن ربی الاول کے دن لازمی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالی کی شان اور رحمت سے کبھی بھی وہ محروم نہیں رہے گا آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور ثواب کی نیے سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بولئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ این آجیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر